تو جیسا کہ دوستو کافی لوگوں کے دماغ پر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس انویٹر سے ہم اتنے بھاری لوڈ چلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہم یہی بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ موٹر چلا کے دیکھیں گے ہاف ایچ پی کی اور یہ ہیر اسٹریٹ بالوں کو اسٹریٹ کرنے والا یہ چلا کے دیکھیں گے چلتا ہے کہ نہیں اور یہاں پر یہ ہیر ڈرائیڈ ہے اس کو دیکھیں گے چلتا ہے کہ نہیں اور یہاں پر الیکٹرک چولا ہے اور ہمارے پاس جو انویٹر ہے ایک ہزار پچاس وی اے کا انویٹر ہے سب سے پہلے اس ہیر ڈرائیڈ کی ریڈنگ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر چالیس ووٹ کا دکھائی دے رہا ہے لیکن جب اسٹارٹنگ ہوتا ہے اس سمیں تھوڑا زیادہ لوڈ لیتا ہے پھر گرم ہونے کے بعد چالیس ووٹ لینے لگ جاتا ہے اور اگر اس ہیر ڈرائیڈ کی اگر میں بات کر لوں تو یہ گیارہ سو ووٹ کی ہے جب ہم اسے فلی سپیڈ پر کر دیں گے تو یہ گیارہ سو ووٹ یہاں پر ہمیں لینے لگ جائے گا اس موٹر کی اگر بات کر لیں تو ساڑے یہ تقریباً آدھا ایچ پی کی موٹر ہے اور اگر اس چولے کی بات کر لیں تو یہ بارہ سو سے پندرہ سو ووٹ تقریباً کنزیوم کرتا ہے میں اس بورڈ کو اس انویٹر میں فکس کر دیتا ہوں جس سے کہ ہم یہ سارا لوڈ چلا سکیں آسانی سے تو یہاں پر LED لگ چکی ہے اور اس سے ہی بھی ہم ساری چیزیں چلائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی موٹر کو چلائیں گے لیکن اس سے پانی نہیں اٹھائیں گے پانی اٹھانے پر تو زیادہ لوڈ لیٹی ہے لیکن میں آپ کو اسٹارٹ کر کے دیکھاتا ہوں اوورلوڈ کنڈیشن دیکھیں گے اوورلوڈ ہوتا ہے یہ نہیں یہ نہیں دوستو یہ موٹر تو بلکل اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے اور یہ اگر ہو سکتا ہے پانی اگر اٹھا ہے تو تھوڑا سا دکت آ سکتا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں سائیڈ میں نے ہیر سٹریٹ کو بھی لگا لیا ہے اب میں اسے اون کروں گا آپ اس کے یہاں پر لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہوگئے لائٹ اس کی اون اب دیکھتے ہیں کیا آورلوڈ ہوتا ہے انویٹر یہاں پر یہ جو لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ اس کو اون کر دیا ہے یہ شروع میں کافی سارا لوڈ لیتی ہے سات سو ووڈ کے تقریبا تقریبا یہ اتنا سارا لوڈ لے لیتی ہے اور یہ کافی گرم بھی ہو چکا ہے اسے ہم ایک منٹ تک چلا کے دیکھیں گے یہاں پر انویٹر میں تو کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے چل ضرور رہا ہے لیکن آواز نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس کا جو لوڈ ہے یہ انویٹر کے حساب سے ایک دم ٹھیک ہے کافی گرم ہو گیا ہے آپ کو میں تھوڑا پانی دکھاتا ہوں یہاں پر تھوڑا پانی آپ کو اس کے اوپر رکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کتنا گرم ہے دیکھا تو یہ تو اچھی طرح سے چل رہا ہے اب ہم دیکھیں گے 1100 وٹ کا جو یہ ہیڈ رائد ہے اس کو یہ ایک اسٹیپ تو چل رہا ہے اس کا دوسرا اسٹیپ چلا گئے انویٹر میں بھی کافی آواز آ رہی ہے تو یہ آواز اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر ڈائیوڈز لگے ہوئے ہیں وہ ڈائیوڈز کی وجہ سے اس کا ایک سائن جا رہا ہے اس لیے تھوڑا آواز کر رہا ہے لیکن اوورلوڈ نہیں ہو رہا اب میں اسے اور فلی کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں اوورلوڈ ہوگا چل تو رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈز وہاں پر اوورلوڈ ہو چکا ہے لیکن اوورلوڈ ہو رہنے کے بعد واپس سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ پانچ وار بلنگ کرے گا اور واپس ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ مشین ہم ٹو اسٹیپ ٹو اسٹیپ تک چلا سکتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کو نہیں چلا سکتے ہیں یعنی کہ سات سو ووٹ تک کا اس کے اندر چلا سکتے ہیں رہی بات اس چولے کی تو میں اسے کرتا ہوں اون اور دیکھتا ہوں کیا یہ چلے گا یہاں سے میں اس کے سوچ کو کروں گا اون یہ ہو گیا اون اسٹارٹ تو ہو گیا ہے لیکن پانی گرم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ایرر دکھا رہا ہے اب بتائیے یہ پر ایرر کیوں دکھا رہا ہے اس کا ایک ریزن ہے میں نے ابھی کچھ ٹرائی مارا تھا تو میں نے یہاں پر کچھ سپیشلیس چیز دیکھی ہے یہ انویٹر جو ہے یہ اس کو سپورٹ نہیں یہ اس انویٹر کو سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ انویٹر پیور سائن ویو نہیں ہے اس کی کچھ سپیشلیسٹ ہے اس کے اندر پیور سائن ویو انویٹر ہی ہونا چاہیے جیسا کہ میرے پاس ایک سولر انویٹر ہے جیسے ہی میں نے سولر انویٹر سے چیک کیا تھا تو یہ چولا چل گیا تھا تو میں اسے انویٹر کو مینز موڈ پر کرتا ہوں انویٹر کو میں نے کر دیا ہے مین موڈ پر اور جیسے ہی یہ چولا چالو ہو جائے گا اس سمیں میں کیا کروں گا کہ ڈائریکٹلی یہاں پر یہ دیکھیں مینز موڈ پر آ گیا اور ڈائریکٹلی میں کیا کروں گا مینز موڈ کو کٹ کر دوں گا پہلے میں اس کو اون کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ دیکھے پرینڈز یہاں پر پانی اُبلنے لگ گیا ہے اب میں ڈیریکٹلی میں مینز کٹ کو کروں گا اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے توڑا میں مینز کو کٹ کر دوں گا یہ دیکھے پرینڈز یہاں پر ایرر آ رہا ہے اور ایرر کی وجہ سے یہاں پر یہ پانی اُبلنا بھی بند ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے میں نے یو پی ایس اون بھی کر دیا ہے تو یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے کہ اس انویٹر کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے میں نے اسے سولر انویٹر سے چلا کے دیکھا تھا تو یہ چل گیا تھا لیکن سولر انویٹر تو آٹھ سو پچاس بھی یہ کا پھر بھی چل گیا تھا تو یہ پیور سائن ویو انویٹر سے ہی چلنے والا ہے تو چلی دوستو بھائی یہ تو پتہ چلی ہی گیا ہوگا اتنے ہیوی چیزیں اس سے نہیں چلا پاتے چلی دوستو بھائی بھائی اور کہاں پر بھی انویٹر اگر آپ لگاتے ہو تو پیور سائن ویو انویٹر ہی زیادہ بیسٹ ہے جس سے کہ ہم اس طرح کے اپلائنسز کو بھی آسانی سے چلا سکتے ہیں تو چلی دوستو بھائی موسیقی